بھیڑ کا حملہ جس کے ذریعے آپ مسلمانوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے اسرکشت کر دیتے ہیں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے ہر ہندو کو دیکھ کے ٹر لگے گا کیونکہ مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ والا ہندو مجھ پر حملہ کرے گا کی نہیں کرے گا مجھ کو نہیں پتا ہے جیسے اس ٹرین میں جا رہے ہیں مسلمانوں کو کیا خبر کی کہ ایک آدمی ایک پولیس والا جس کو یہ جمعہ دیا گیا ہے کہ وہ حفاظت کرے گا وہ چن چن کر مسلمانوں کو مار ڈالے گا میں کسی پولیس والے پر اب بھروسہ کیسے کر سکتا ہوں اگر میں مسلمان ہوں تو میرے بگل میں کوئی بیٹھا ہوا ہے میں اس پر کیسے بھروسہ کروں کہ وہ میرے ٹیفن کی جانچ نہیں کرنے لگے گا کیونکہ ایسے کیسز دیکھے گئے ٹرین میں ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں جہاں مسلمان بیٹھے ہیں اچانک لوگ گھیر لیتے ہیں اس کو اس کا ٹیفن دیکھنے لگتے ہیں اس کی جانچ کرنے لگتے ہیں اس کا سامان نکال کر تو دوسرا طریقہ ہے بھیڑ کا حملہ جس بھیڑ کے حملے کے ذریعے مسلمان کی زندگی کو انشچت کر دیا جاتا ہے یعنی ایک مسلمان یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے ساتھ یہاں کیا ہوگا یا وہاں کیا ہوگا بلکہ مسلمان ابھی بھی اس ملک میں کانفیڈنٹلی چل رہے ہیں تو یہ بہت حیرانی کی بات ہے اور مسلمانوں کی ہماقت ہے کہ وہ بہت کانفیڈنٹلی چلتے ہیں اور اپنا کام کاج کرتے ہیں کیونکہ اس طرح کے کیسز دیکھے گئے ہیں کہ ان کی زندگی طرح اصلا انسیٹن ہے ان کو نہیں پتا ہے جس برس میں جا رہے ہیں اس میں کیا ہو جائے گا جس ٹرین میں جا رہے ہیں اس میں کیا ہو جائے گا جس پولیس والے کے سامنے کھڑے ہیں وہ کیا کرتے گا تو دوسرا طریقہ ہے بھیڑ کا حملہ اور تیسرا طریقہ ہے میڈیا جو ندیم خان صاحب نے دکھلایا کہ صبح سے رات تک آپ مسلمانوں کی ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں کہ مسلمان انسان نہیں ہیں یہ مسلمان ہیوان ہیں مسلمان گئے گزرے ہیں یہ لینڈ جہاد کر رہے ہیں یہ یو پی ایسی جہاد کر رہے ہیں یہ ہوتیل جہاد کر رہے ہیں اگر مسلمان کچھ بھی کرے اس کو فورا جہاد کہا جاتا ہے اسم کے چیف منسٹر نے کہا کہ ایک انورسٹی بنائی اسم کے کنارے تھوڑی اوچائی پر تو اسم کے چیف منسٹر نے کہا کہ اس نے فلڈ جہاد کر دیا پھر تھوک جہاد چل گیا تو تین طریقے ہیں تین طریقوں سے آپ نے مسلمانوں کی زندگی کو دوبھر کر دیا ہے اندوستان میں اس لیے جو مسلمانوں کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے اس کو دوسری کسی چیز سے ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا ہے اس سے برابر نہیں دکھلائے جا سکتا ہے اور اس بات کو ماننا پڑے گا جو بھی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بے ایمانی کر رہا ہے یا وہ خود اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں نہیں میرا ملک پہلے کے مقابلے زیادہ برا نہیں ہوا ہے ہم جلم پہلے بھی کرتے تھے ابھی بھی کر رہے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ کچھ الگ جلم نہیں کر رہے ہیں ہم جیسا دلیتوں کے ساتھ کرتے تھے ویسا ہی کر رہے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ کرتے تھے ویسا ہی کر رہے ہیں لیکن اس میں ایک فرق اور ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ دلیت راجنیتک روپ سے طاقتور ہے آپ اس بات کو ہم سارے لوگ جانتے ہیں سارے راجنیتک دل دلیتوں کو پرچنیت تو دینا چاہتے ہیں وہ ان کو منتری بنانا چاہتے ہیں وہ ان کو سامنے لانا چاہتے ہیں لیکن کوئی بھی راجنیتک دل مسلمان چہرے کو اپنے پوسٹر میں نہیں لانا چاہتا ہے کوئی بھی راج نہیں دکھتا ہے اگر کسی دلیت کے ساتھ کوئی اتحچار ہو گیا ویپکشی دل کا نیتہ وہاں پہنچے گا باقی تمام لوگ پہنچیں گے لیکن مسلمان کے ساتھ ہوا کوئی نہیں جائے گا بند کمرے میں لوگ مل لیں گے مجھے مہاراشت دھولے کے کھٹنا یاد ہے جہاں سات مسلمانوں کو مار دیا تھا پولیس نے ہم لوگ گئے اس وقت کانگریس نسی پی کی سرکار تھی تو ہمیں یہ پتا چلے کہ کانگریس کے لیڈران آئے تھے لیکن گیسٹ ہاؤس میں الگ سے کومیونٹی کے لیڈر سے ملے انہوں نے کہا کھلے میں ملنے کیلئے مت کہیے گا ہندو کو برا لگ جائے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم کھڑیں تو دلیت کو یہ پتا ہے کہ اس کے ساتھ ہر کوئی کھڑا ہوگا مسلمان کو یہ پتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی راجنیتک دل پبلکلی دکھلائی نہیں پڑنا چاہتا اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جس کو پولیٹیکل پاور کا فرق کہتے ہیں پولیٹیکل پاور کس کے پاس ہے پولیٹیکل پاور کون محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس راجنیتک طاقت ہے اور میں اس راجنیتک طاقت سے اس جمہوریت میں ایک فرق پیدا کر سکتا ہے اس لیے اس نائنصافی کی شکل اکتم مالک ہے اور اس بات کو سب کو سمجھنا چاہیے یہ سوال ہندووں کو خود سے کرنا ہے کہ یہاں 98 فیصد مسلمان کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوال مسلمانوں کو نہیں کرنا ہے یہ سوال دوسری کومیلیٹیز کے لوگوں کو کرنا ہے کہ مسلمانوں کا سوال صرف مسلمانوں کا سوال کیوں ہے وہ واقعی لوگوں کا سوال کیوں نہیں کیوں باقی سمبدایوں کے اتکا دکا لوگ اس میں آتے ہیں اور باقی لوگ نہیں آتے ہیں اس ہمدردی کی کمی اگر دوسری کومیلیٹیز میں ہے تو ان کو اپنے اندر جھانکے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہے آپ یہ نہیں کہیں گے کہہ رہے مسلمانوں کے بھیتر بھی کرمینلز ہیں ضرور ہوتے ہیں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو برابر کے شہری حق تب ہی ملیں گے جب سارے کے سارے مسلمان سنت ہو جائیں گے مسلمان میں نہ تو پاکٹ مار ہوگا نہ مسلمان میں اٹھائے گیر ہوگا نہ مسلمان میں کوئی چوری کرنے ہوگا جب گوڈ کریکٹر سرٹیفیکٹ ہر مسلمان لا کر دے گا اپنا تب اس کو برابر شہری کا حق ملے گا یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں ہم ایسے حالات میں ہیں جون چار جون کو جو نتیجہ آئے اس کے بعد لگا کہ راحت کی سانس ملی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹیں کم ہو گئیں وپکش کی طاقت بڑھ گئی وہ دکھلائی پڑا سنسد میں وپکش کی آواز بہت مجبوط ہوئی لیکن سڑک پر کیا ہوا چار جون کے بعد سے ڈیڑھ مہینے میں مسلمانوں پر جتنے حملے ہوئے اتنے شاید اس اتنے وقفے میں پچھلے دس سال میں بھی نہیں ہوئے تھے اور اس کے بعد بلڈوزر چلنے اور باقی چیزوں کی گھٹنائیں بڑھتی چلی گئی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی نتاؤں کا رخ اور بھی زیادہ مسلمانوں کے خلاف زہری لا ہو گیا اور یہ ایک بہت وچتر سی بات ہوئی کہ اس چناو کے نتیجے نے جہاں وپکش کو سنسد میں مجبوط کر دیا وہاں سڑک پر مسلمانوں کو ایک طرح سے کمزور کر دیا حالات یہ ہیں ان حالات میں ہم سب لوگ کٹھا ہیں اور ان حالات میں ہم کام کر رہے ہیں جیسا ندیم خان نے بتلایا کہ اصل چیز ہے لڑنا اور اصل چیز ہے سنگرش کرنا جو جس استیتی میں ہم ہیں وہ استیتی ہم کو معلوم ہے اس استیتی میں ہماری پہچان اس سے ہوگی کہ ہم انسان ہیں کی نہیں کہ ہم استیتی کا مقابلہ کرتے ہیں یا سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں پہچان اس سے ہوگی تو استیتی کا مقابلہ کرنا ہوگا اور مقابلہ کرنے میں باقی لوگوں کو بھی یہ بتلانا پڑے گا کہ آپ کو اس انصاف کے لڑائی میں شامل ہونا ہے تو یہ بہت صاف ہے کہ کسی بھی جمہوریت میں کہیں بھی دنیا میں ایسا ایسا ایسی کوئی مثال نہیں ملی ہے کہ ایک کومیونٹی اپنی لڑائی لڑکے جیت جائے اس کو باقی کومیونٹیز کا سپورٹ چاہیے اس کو سہارا چاہیے اس کو وہ دائرہ پڑھانا پڑتا ہے لوگوں کو ساتھ لانا پڑتا ہے ہمارے پاس ایک راستہ ہے ہمارے سمویدھان کا دستور کا جس راستے کے سہارے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ سالیڈیریٹی میں رہیں گے کیونکہ جو اصول اصول ہے فریٹرنیٹی کا اس فریٹرنیٹی چار اصول ہیں نا ہمارے سمویدھان کی پستاونہ میں کہ ہمیں ہر طرح کی برابری چاہیے ہمیں ہر طرح کا انصاف چاہیے ہمیں ہر طرح کی آزادی چاہیے اگر آپ نے پریامبل دیکھا ہے اس پریامبل میں اور ہم ہندوستان کے لوگ یہ جو چیزیں ہیں یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جب سمویدھان لکھا گیا تھا سمویدھان لکھنے والوں کو پتا تھا ہمارے سماج میں یہ چیزیں آزادی کے ساتھ مل نہیں جائیں گی یہ پورا سفر جو آگے کا چلے گا وہ دراصل ہر طرح کی برابری کو حاصل کرنے کا چلے گا ہر طرح کی انصاف کو حاصل کرنے کا چلے گا ہر طرح کی آزادی کو حاصل کرنے کا چلے گا اور